بھارت میں چند روز بعد شروع ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے اغوان ٹیم میں شامل نوجوان فاس پولر نے ایک روزہ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا دو سال سے بھی زائد در سے بعد کمبیک کرنے والے ونڈے ٹیم میں جگہ بنانے والے چوبیس سالہ اغوان فاس پولر نوین الحق نے ورلڈ کپ کے بعد ایک روزہ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا سوشل میڈیا پر جاری کردہ بیان میں نوین الحق نے لکھا کہ اپنے ملک کی نمائند کی کرنا بہت ہی فقط کی بات ہے لیکن میں ورلڈ کپ کے بعد ونڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لوں گا اور ریٹائر ہو جاؤں گا تاہم ٹی ٹوانٹی کرکٹ کے لیے اپنی ٹیمز کو دستیاب رہوں گا نوجوان فاسٹ پولر نے مزید لکھا کہ یہ بہت ہی مشکل فیصلہ ہے لیکن اپنے کریئر کو دویل کرنے کے لیے یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا اگوان کے کرپورڈ اور تمام چاہنے والوں کا سپورٹ کرنے کے لیے بہت شکلیا نوین الحق انٹرنیشنل کرکٹ کے علاوہ دنیا بھر کے ہونے والی مختلف ٹی ٹوانٹی لیگز میں بھی کھیلتے نظر آتے ہیں جن میں پی ایس ایل، بگ بیش لیگ، لنکن پرمیر لیگ اور آئی پی ایل جیسی بڑی لیگز بھی شامل ہیں دوستو اس بارے میں آپ سب کی کیا رہے ہیں نوین الحق جن کی عمر ابھی صرف چوبیس سال ہے اور انہوں نے اوڈی آئی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے اس بارے میں آپ سب کی کیا رہے ہیں منشکم فاکس میں ضرور بتائیے گا کیا ان کا فیصلہ صحیح ہے یا غلط کرکٹ سے جوڑی مزید خبریں چاننے کے لیے سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل آج کل کو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ